لفظ حدیعہ یعنی گفٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئے گفٹ لے کر آئے تو معصوم کی بارگاہ میں آپ کیا گفٹ پیش کریں گے حدیعہ معصومین کی نمازیں اس میں جمعہ کا دن چار رکت نماز دو دو رکت کر کے حدیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار رکت نماز حدیعہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ جمعہ کے دن آٹھ رکت نماز چار رکت رسول خدا کے لیے حدیعہ اور چار رکت جناب سیدہ کونین کے لیے حدیعہ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ حدیعہ جو آپ ارسال کریں گے اس میں دو دو رکت کر کے بالکل صبح کی نماز کے طریقے پر یہ نماز پڑھیں گے جمعہ کے دن آٹھ رکت نماز چار رکت رسول خدا کے لیے چار رکت جناب سیدہ کے لیے ہفتے کا دن چار رکھت نماز حدیعہ مولا کائنات کے لیے اتوار کا دن چار رکھت نماز مولا حسن کے لیے پیر کا دن چار رکھت نماز مولا حسین کے لیے منگل کا دن چار رکھت نماز مولا سجاد کے لیے بدھ کا دن چار رکھت نماز امام محمد باقل علیہ السلام کے لیے اور جمعرات کا دن چار رکھت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اب جمعہ رات تک آپ نے چھے امام مکمل کیے حدیعہ پیش کرتے ہوئے چار چار رکت نماز ہر معصوم کی خدمت میں بلکل صبح کی نماز کے طریقے پر اور دو دو رکت کر کے اس کے بعد پھر جمعہ گدن آ گیا تو پھر جمعہ گدن میں وہی چار رکت نماز حدیعہ رسول خدا کی بارگاہ میں اور چار رکت نماز حدیعہ جنب سیدہ کونین کی بارگاہ میں اس کے بعد پھر ہفتے کا دن چار رکت نماز ساتھویں امام کی بارگاہ میں اتوار کا دن چار رکت نماز آٹھویں امام کی بارگاہ میں پیر کا دن چار رکت نماز نویں امام کی بارگاہ میں منگل کا دن چار رکت نماز دسویں امام کی بارگاہ میں اور بودھ کا دن چار رکت نماز گیارویں امام کی بارگاہ میں اور جمعہ رات کا دن چار رکت نماز بارویں امام کی بارگاہ مقدس میں گویا یہ چودہ دن کا سلسلہ ہے جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ رات تک تو دو سائیکل چین بن سکتی ہیں آپ کی پورے سال میں اس انداز سے نمازیں پڑھئیے حدیعہ معصومین چار رکت نماز بطریقہ نماز فجر اور اس کے بعد دو دو رکت کر کے نماز مکمل کیجئے پھر ایک خاص مختصر دعا جو مفاتح الجنان میں کتاب باقیات السالحات میں حدیعہ چہردہ معصومین کی نمازوں کے ساتھ دی گئی جس کا آغاز بسم اللہ سے اور اس کے درمیان میں یہ جملہ کے خدایا یہ نماز میں حدیعہ کر رہا ہوں امام کی خدمت میں نام لیتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں جنب سیدہ کی بارگاہ میں یہ چار رکت نماز مولا علی کی بارگاہ میں اس انداز سے نماز مکمل کیجئے اور نماز کے بعد حدیعہ پیش کر دیجئے ہر اس معصوم کی بارگاہ میں خدا انشاءاللہ ہمارے حدیعہ کو معصوم تک پہنچائے